بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے میرے چینل کا ابھی دکھ سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تو آئیے ریسیپی شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں گوشت لے رہی ہوں بیف کا ایک کلو اس کے لیے جو مسائلے چاہیں گے ان میں پیاز تین ادک کٹی ہوئی ٹیماٹر چھے ادک درمیانے سائز کے لیسند رکھا پیس تین تیبل سپون کھٹا ہوا سابت دھنیاں ڈیر ٹیبل سپون لال مچ پاوڈر ڈیر ٹیبل سپون حلدی پاوڈر آدھا ٹیبل سپون ادرک باری کٹی ہوئی ایک ٹیبل سپون نمک ہز بیزائی کا یا ڈیر ٹیبل سپون سابت کالی مچ ایک ٹیبل سپون لال میں لانگ جو ہے وہ آٹھ سے دس ادت دار چینی دو تین ٹکڑے سابت لال مچ بارہ ادت اور پسہ زیرہ ایک ٹیبل سپون سب سے پہلے میں پتیری میں آئل ڈالوں گی آدھا کپ آئل ڈالوں گی میں اس میں اس کے بعد یہ پیاز شامل کر دیں گے آئل میں اس کو ہم نے ریڈ نہیں کرنا ہے ہلکا سا سوٹی کرنا ہے بس یہ دیکھئے یہ ہلکی سا سوٹی ہو گئی ہے اب اس میں ہم لوگ گوشت شامل کریں گے اب گوشت کو بھون لیں گے پیاز کے ساتھ پانچ منٹ ہم اس کو بھون لیں گے یہ بہت ہی ایزیلی بننے والی ریسپی ہے اس کے لئے آپ کو کوئی خاص چیزیں بازار سے مگمانے کی ضرور نہیں ہیں گھر میں موجود مسالوں سے ہی یہ بہت مزیدار گوشت تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھئے گوشت ہمارا بھون گیا ہے اس میں لیسا انترکٹ ڈالیں گے اس کو بھی بھون لیں گے دو سے تین منٹ اس کو بھون لیں گے ہم یہ دیکھئے دو سے تین منٹ دھوننے کے بعد اس میں ٹیماتر ایڈ کریں گے کٹے ہوئے اور ساتھ ہی جو مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے وہ ساری مسالے بھی ایڈ کر دیں گے اس میں اب ان مسالوں کو تھوڑا سا بھون لیں گے ہم لوگ دو سے تین منٹ مکس کریں گے اس کو زیادہ ابھی نہیں بھوننا کیونکہ یہ گوشت کرنے کے بعد ہم نے اس کو بھوننا ہے صحیح طریقے سے یہ دیکھئے اب اس میں پانی شامل کر دیں گے تین سے چار گلاس پانی ڈال رہی ہوں میں اس میں تاکہ گوشت گل جائے اب اس کو ہم ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دو گھنٹے تاکہ گوشت گل جائے یہ دیکھئے دو گھنٹے بعد دیکھئے پانی خوشک ہو گیا ہے اور بہت اچھا سا سالن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھوننا ہے اب ہم نے تیز آنچ پہ بھون لیں اس کو پانس سے سات منٹ اس کو اب بھونیں گے ہم ساری مسالے بلکل اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں موسیقی 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 پانس سے سات منٹ بھوننے کے بعد ہمارا سالن ریڈی ہے چولہ بن کرتے ہیں سالن کو ہم شاوٹ کر لیں گے موسیقی دیکھیں کتنا مزیدار سالن لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ذائقے دار ہوتا ہے موسیقی بہت اسانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے موسیقی اس کو ادرک ہری مرچوں اور ہری دھنگے سے کائنش کر لیں گے موسیقی اور یہ سالن تیار ہے ہمارا اس کو آپ لوگ گھر پہ ضرور ڈرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسا بناتا جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی